اور جو مجھور جو میرے رب نے میری سمیداریاں دیئے ہیں میں اپنی سمیداری پوری کر رہا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھو جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اسی نبی کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو جس نبی کو میں مانتا ہوں اسی نبی کو آپ بھی مانتے ہو جس پروردکار کو میں ایک مانتا ہوں آپ بھی اسی پروردکار کو ایک مانتے ہو پانچ وقت کی نمازیں مجھ پر فرض ہیں تو آپ پر بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں شریعت کے حکمات مجھ پر اگر لازم اور ضروری ہیں تو آپ پر بھی ضروری ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ مولویوں کے لئے حکم علک سے آ گیا اور آپ اس سے بریوز ذمہ ہو گئے ہاں کچھ موقع ہیں جو خواست کے لئے احتیاط کی ضرورت ہے لیکن شریعت کا حکم مسابی ہے سب پر یک سالہ گوہتا ہے میرے عزیزو یاد رکھنا شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو کے رہنا اسی میں تمہارے لئے آفیت ہے اسی میں تمہارے لئے بھلائی ہے ورنہ یاد رکھو یہ دنیا بڑی غافل ہے یہ دنیا بڑا کبر جو ہے وہ ڈھوکے باس آئیٹم ہے اس میں رہ کر کے لوگ دنیا کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں دنیا میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں میرے آقا کے غلاموں میرے نبی کے عاشقوں یاد رکھو ہماری زندگی کا مطلب دنیا نہیں ہے ہماری زندگی کا مطلب دنیا میں رہنا نہیں ہے بلکہ یاد رکھو یہ دنیا ہمارے لئے قید خانہ ہے ایک امتحان کی گھڑیا ہے امتحان میں آنے کے بعد بچہ لگتار کوشش کرتا ہے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں میرے عزیز و یاد رکھنا اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میرے نبی کا کرم ہو گا پروردکار کا فضل ہو گا جو جنت میرے رب نے اپنے محبوب کے لئے بنائی اور محبوب کی امیت کے لئے ان کے غلاموں کے لئے بنائی ہے پھر تمہیں کوئی نہیں رو سکتا تم جنتی ہو لیکن شاید ہے پہلے نبی کے غلاموں بن جاؤ پہلے نبی کی شریعت پر عمل کر لو اگر تم نے عمل کر لیا دنیا کا قرار بھی تمہارے لئے ہے جنت کی بہار بھی تمہارے لئے ہے ناری تکبیل ناری رسالت بسمک عالی حضرت خلیفہِ تاج شریعہ ناری تکبیل ناری رسالت اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے اتنی عیش کے زندگی عطا کی اتنی آزاد زندگی عطا کی ہے تم کا جو ٹیم نہیں ملتا موال میں ہے کہ اپنی زندگی سے کھلوال کر رہے میرے بھائیوں خدا کے لئے بان جاؤں حضرت جی کہاں سوئے ہو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو یہ تنہیں کھولو چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہوں ہماری عمرے کتنی سے ہوتی ہیں ہمارے یہاں کا بچہ جو ہے بارہ تیرہ سال میں بالک ہو جاتا ہے ان قوموں کو بھی پڑھو قرآن پڑھو تو یہاں میں نے کیا کہا ہم قرآن قرآن کو ہم نے حال کیا بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو صرف تاقوں کی زینت بنا دیا توجہ سے سوئے ہم نے قرآن کو صرف تاقوں کی زینت بنا دیا کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے توجہ سے سوئے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر درب میں چھوکے سر میری شان نہیں ہے ہر درب میں چھوکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو کس کے قرآن کے ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بات تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے آؤ میں اس دیوانے کی بات آپ کو بتاؤں آپ تو عرمی میں بھی نہیں پڑھنا چاہتے حالکہ قرآن چھوے اس کو بھی سواب ملے اور جو پڑے اس کو بھی سواب ملے جو سنے جو سنے اس کو بھی سواب ملے یہ قرآن ایسی کتاب ہے آئیے میں اس دیوانے کی بات بتاؤں ایک انگریز کا نوکر ہے کلکتہ کی سرزمین ہے انگریز کیا مسلمان نوکری کرتا تھا قرآن پر ہر دور میں حملے ہوئے ہیں قرآن کو لوگوں نے مٹانی کی ہر دور میں کوشش کی ہے لیکن یاد رکھو قرآن کل بھی نہ مٹا نہ آج مٹا ہے نہ کل مٹے گا اس دور میں بھی لوگوں نے چاہا کہ قرآن کو مٹا دیا جائے اس دور میں بھی لوگوں نے تردرہ کی باتیں کی ایک خبیص آیتہ نکل کر کے بولا کہ قرآن میں کچھ آیتیں نکال دی جائے کچھ آیتیں نکال دی جائے لیکن دیکھو اللہ کا عذاب ایسے نازل ہوا مسلمان تو وہ پہلے بھی نہیں تھا کیونکہ رافضی تھا پہلے بھی مسلمان نہیں تھا لیکن نام سے کوئی دھوکہ کھا سکتا تھا نام سے کوئی کبلے بھی آ سکتا تھا نام سے کوئی دھوکے بھی آ سکتا تھا لیکن یاد رکھو پروردکار کو یہ بھی کبارہ نہ ہوا کہ میرا کوئی بندہ اس خبیص کی وجہ سے اس مردود کی وجہ سے کوئی دھوکے میں آئے اس نے قرآن بدلنا چاہا رب کا اس پر عذاب ہوا قرآن تو نہ بدلا اس کا نام بھی بدل گیا وہ بھی بدل گیا لاکھ کوشش کرنے لیکن قرآن نہ گل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ قیامت تک مٹے گا اور قرآن جشان سے قل موجود تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا تب ہی تو کسی نے کہا تھا قرآن ہے قرآن تھا قرآن رہے گا اسلام ہے اسلام تھا اسلام رہے گا سبان و نارے تکبیر نارے رسالت بس لکے آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت